بسم اللہ الرحمن الرحیم نکا حمید مجید ہر سال دی طرح اس سال بھی تاڑیس مدرسے دے بچ کاری لکمان صاحب بھی دعوت لے آنا ہوئے میں تو پہلا میرے استاد محترم عزد مفتی آزم مفتی محمد خلیل صاحب قاسمی مددزلو حچیرمن ہیچ کمینٹی پنجاب مفتی عارف صاحب رمضان شریعت دے مہینے نو تقریباً داسیہ باران دن باقی روزے شروع ہونہ لینے اور پوری دنیا جہ روزیاں تو پہلا ہر مدرسے جہ پروگرام اندا تاکہ جڑے بچے قرآن پورا پڑ لیں انہ دی دستار بندی کی تھی جاوے انہ دے ذمہ داری پھائی جائے سما بہت ہو گیا لیکن رمضان شریف بارے دو گلنات اور ڈینال سانچیاں کرانگا کہ جڑے روزہ آن آلے نے جڑے پوری دنیا چاہے بڑے اتصاد نال بڑی محبت نال رکھے جاندے نے اور جڑے لوگ ایمان آلے مسلمان تارمچ نہیں نے او بھی رمضان دے دنیا چاہے کتنا کتنے اپنے مسلمان دوستان دے نال افتاری دے بچ یا اونا سماگ مچ شریف ہندے نے جرے کی آپسی پائیچارت سانچ اوپدان دے لیکن یہ روزہ ہے کی روزہ کہندے کیوں نے روزہ رکھوایا کہتے اور روزہ رکھیا کیوں جاندہ ہے جاتا کسی جالدہ مطلب نہ پتا ہوئے جاتا کسی مسافر نوے پتا نہ ہوئے کی منزل کیڑی یہ جانا کیتے ہیں تے سفر کرن دا مزا نہیں آن دا پتا ہوئے جننے بھی لوگ سفر چشری کون انہوں پتا ہوئے کی یہ گھڑی جا کیتے رہی ہے پہنچنا کیتے ہیں کام کی ہے مقصد کی ہے دا رمضان شریف دے روزے رکھے جاندے ساری دنیا نو پتا روزے رکھ دیں اچھا ہی روزے لکھا دے گئے سویر دو سرگی ویلے کچھ کھا پی لیا پھر ساری دیاری پکھے رہنا اور روزے یہ تھا نہیں کہ صرف سردیاں چی آرہے ہیں رمضان جڑا چند دن آل چلدا چند دی تریخان دن آل اسی نماز سورج دی چال نال پڑھ دیا اور تاریخ چند دی چال نال متین کر دیا نماز پڑھ دیا سورج دی چال نال مطابق سویر امرت ویلا ہون تو پہلا سورج نکلن تو پہلا فجر دی نماز اور جادے پچھاڑے آ جاندہ پھر زہر دی نماز جادے تین تہائی پونٹ جاندہ پھر اثر دی نماز جادے ڈوب جاندہ پھر مغرب دی نماز اور جادے دھوبے نو دو گھنٹے ہو جاندے ہیں پنجمی ایشا دی نماز لیکن اگر اسلامی تاریخ دی گال کریے تو جادے چند نکل دا ہے پھر وہ چودمی دا پورا ہو جاندہ ہے پھر وہ کٹن لگ بند دا ہے تو ہر واری کدھی انتی نو کٹ دا ہے سی کلنڈر نال تے روزے چیڑے پچی سالنا چھ گیڑا کھام دے ہے ہجے جون چھنے دو سالنا باد پھر جولائی چھ اور دو سالنا باد اگست چھ کمدے کمدے کدھی سردیاں چھ گھرمیاں چھ ایک انسان اپنی زندگی چھ کٹو کٹ دو تین بہارہ رمزان دیاں گرمی یا سردی دیاں دیکھتا ہے اے دی وٹی پریکٹریس ہے چڑی اکثر میں لوکہ نو کہنا ہے جتے کٹوی جاننا ہے کہ اسی کس کاملی ترمی بنے ہیں ترم دا پتا کوئی نہیں ضرورتہ نو لے کے مریادہ نو لے کے اسی ایک دوجہ دے خلاف ہو گئے مریادہ نو لے کے اور تقدس نو لے کے ایک دوجہ دیاں لفتان کے چڑھ لگ بے تو مقصد کی ہے ٹیچا کی ہے ٹیچا کی ہے جی اے پندال سجایا گیا ہے مقصد ہے اے ضرورت ہے اے مائک لگا ہے اے مقصد ہے نہیں اے اس مجلس دی ضرورت ہے تے ضرورتہ دے ٹیچے جی تا فرقند ہے مسجد بنائی کہندے فرض ہے میں کہا فرض نہیں ہے اسلام نے کیا توڑی ضرورت ہے بنا لو نماز پڑھنا ضرورت ہے پاک رہنا ضرورت ہے سویرے اٹھ کے گروہ کر جانا انسان دی ضرورت ہے وہ مقصد کی ہے پھر جا تک ساں نو مقصد دا نہیں پتا کہ زندگی چیند دا مقصد کی ہے جنیاں مرضی ازی گلنا کری جائیے جا تک بندے نو دا مقصد نہیں نا پتا دکان کھولنی مقصد کی ہے دکان نو سجاندہ کاتے ہیں اپنے چینے نو کیوں سجاندہ ہے چنگے کپڑے کیوں پاندہ ہے اے دا مقصد کی ہے کاروبار کرن دا جے مقصد ہی نا پتا ہوئے کسی نو جے تیچا ہی نا پتا ہوئے پھر کیا پیدا ہے اسے شندگی دا جی دا تیچا ہی نا تے کیتا گیا ہوئے جی پیارے نبی حضر محمد رسول اللہ کہو سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ اور زور تھی کہو جیدہ ٹیم نہیں تو اٹھا دنہ میں پندرہ میٹر لے رہے ہیں کیونکہ دیر ہو چکے ہیں پھر نبی حضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اللہ نے وہ تو پہلاں قرآن شریف جو بھی مقصد بیان کی تھا کہ یہ جڑے ترم بنایا ہے یہ جڑا سی اپنا مذہب بنایا یہ جڑا سی پہناوا پا لیا ہے یہ جڑا سی سرتے دستار سجا لیں ہسی مجد بنا رہے ہیں یا کوئی بھی گرو دا کر رب دا کر کوئی بھی ترمی بنا رہے ہیں کوئی بندہ ترمی بنا دا ہے وہ مقصد کی ہے خدا دا نام لینا مقصد ہے خدا دی ارادنا کرنا مقصد ہے خدا نو پوجھنا مقصد ہے وہ دے کے نمستک ہونا مقصد ہے وہ مقصد کی ہے تو ساتھا ضرورتہ نو مقصد نہ دیتا یہ جنیاں کرنا کی اتیاں ساریاں ضرورتہ ہیں اللہ نے قرآن پھرمایا ان السلاتہ تنہا نلفاشا ایوالمنکر وہ پھرمایا سنو دنیا دے لوکو تونو نماز پڑھن اس لی لائیا تونو اس لی عادت بائیا نماز پڑھن دی تونو دیندار اس لی بنایا مجد تونو اس لی بنا لی کیا تونو اس لی کیا کی ترم داستان پالو تونو اس لی کیا کی ترم دے کپڑے پالو تونو اس لی کیا کی داڑی رکھو تونو اس لی کیا کی سرتے دستار بن لو تو انہوں اس لئے کیا کہ بھدیاں کپڑے پاؤ اور کس لئے ہی انہاں کچھ کروا رہے ہیں فرمایا اس لئے تاکہ تسی گندیاں گلنا کرنیاں چھڑ دو چنگیں بندے بھار جاؤ بلے شاہ نے مارا ہے کوئی کو سن قرآن شریف دی آیت ایک کو واری سمجھاتی کہ اندھا نماز بھی نتی جاننے ہو ٹھگی بھی کتی جاننے ہو آگی کتی جاننے ہو ترمی بڑھندہ مطلب مطلب کی چنگا بندہ سرجن ہے محجد بناندہ مطلب کی چنگے لوکانا کاٹھ کرنے اینا دا سونا سماج سرجن ہے اے ضرورت ہے جاتا کہ ضرورت مقصد چنی بدلے گی اے ٹیچے چنی بدلے گی پھر کیا فائدہ ہے دا بنا ہے دا نیا نام بنا ہے کوئی بندہ گروہ دے کردہ پردان ہوئے محجد دا پردان ہوئے امام ہوئے اپنے اپنے مذہب دا بڑھا منہ نال ہوئے اور پھر اپنے محجد دا بیٹھ کے روزا کھول دا ہوئے چار ترہ دے پانچ ترہ دے کھانے ہوں دے سمبنے پائیں ہوئے ترہ ترہ دے پھروٹ ہو دے سمبنے پائیں ہوئے تھے گوانڈی پامے ہو دے ترم دا نہ ہوئے پامے ہو دی زاد دا نہ ہوئے پامے ہو دی برا تری دا نہ ہوئے گوانڈیاں دے بچے پوکھے بیٹھے ہوئے اگر کسی ترمی نوے ہی نہیں بتا کہ اوہ دا دوانڈی پکھا سوندہ تھی اجے ترمی بنے آنے روگا کس لی رکھوایا کئی چھوٹکلے بھی بنے ہوئے میں اکثر ایک گرل سون رہا سکا کہ نو سو خود چوئے کھا گے بلی آجنو چلیے دا مطلب ہے کہ کوئی بندہ جنا ساری زندگی پاپ کردہ رہا جنا بندہ ساری زندگی پاپ کردہ اوہ اکیر چھوٹکلے لندہ کہ میں ربوال جامہ میں توبہ کرلہ ہونتا دھم نہیں رہا میرے گناہ کرندہ بھی تے لوکا نے انہوں مزاق چھوٹکلے کہ نو سو چوئے کھا کے بلی آجنو چلی مطلب توبہ کرند چلی ربوال جا رہے ہے قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھلے شاہ نے بھی کیا کہ ایک گناہ میرے ماپیو ویکھن تے دیون دیس نکالا ایک گناہ میرے ماپیو ویکھن سانٹھا تیپو تو بگڑ جائے نا ایک دن سمجھائی دا دو دن سمجھائی دا دو چار سال سمجھائی دا جد گھرلوں پہندہ بار بار جد بار بار بیستی کرتا جد بار بار نشا کرتا ازی جانے کچھری اکری جرہ بے دکھلی دا نوٹس تیار اکھوار چکڑتے ہیں کہ میں اپنے پوتنوں اپنی چل چل سمپتی تو بے دکھل کرتا قرآن کی کہندہ وہ کہندہ ہے کہ ایک گناہ میرے ماں پہو ویکھن دیون دیز نکالا تے ایک گناہ میرا مولا ویکھے گلتیاں بخشن والا اللہ فرمان دے کہ یہ میرا بندہ اگر ستر سال اسی سال دے ہون دے باپ جود اگر ادھے دل چھ خیال آندہ کہ میں ہون رب وال پرٹنر تے قرآن چھ کہا ماں گھر رکھا بھی ربی کل کریم فرمایا کوئی تنوں ماف کرے نہ کرے میں تیرا ماف کرنا لے رب تو آجا ماف کر دیا اسی لئے آج لوڑ اے ہے کہ پہلا ترم دی ویاکھیا سمجھ لیتی جا جنہوں ترم نہیں سمجھ آیا وہ کہندہ اسلام خطرے چاہے تے جنہوں سمجھ آ گیا پھر انہوں نے پتا لگ دا کہ میری زندگی خطرے چاہے کہ خطرے تو باہر ہے میں کہا رمضان چریف دی کہا روزے فرض کر دیتے گئے انہتی آتی اور روزے فرض کیوں کر دیتے یا اللہ کی گل ہو گئی سانوں پکھا کیوں رکھنا ہے صبح تو شام تک تاپ دی ہوئی توپچ اور تنوں توپدو لہوا دسا گرمی دا روزہ رکھنا لے رکھ لیندے دسمبر جنوری دا نہیں رکھن لے رکھ ساکتے چھانڈ دی وجہ نال اینی شکدت دی سردی لگ دی ہے کہ چنگے چنگے دی باس ہو جن دی ہے سردی دے روزے رکھن دے پھر بھی پوری دنیا دے دے لوگ جیڑے روزہ رکھ رہے پوری دنیا دے ہر ملک چاہر کس بچ تھوڑے یا بہت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لے لوگ روزہ رکھ دے بھی روزہ رکھ دے کیوں گھل کیے جی آؤ پتہ کرتے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرمایا روزہ دائیس لی رکھوایا ایک ٹال ہے توڑے لہی جیدہ تلوار دے نال ٹال آجے فرمایا یا رسول اللہ کس کا عمل ہی ٹال ہے فرمایا برائیاں تو بچاؤ گا نا کی کرنا روزہ رکھ کے لوگ کی سمجھ دیا ہے کہ ٹیڑھ دا روزہ رکھوا دیتا کہ بھئی اندر پانی نہیں اترنا چاہی دا اے ٹیڑھ دا روزہ تاں رکھوایا کہ تو انہوں اے لگے آج کہ آج میں باقی لوگ کا تو الگ گئے ہیں آج میں باقی دنیا تو کچھ الگ کر رہے ہیں پکھا تاں رین لکھیا کہ پہلے تھا تو انہوں فیزیکلی جسمانی توڑتے احساس ہو جائے کہ جتاں ہور لوگ کی پھرتے ہیں میں انہوں تو الگ گئے ہیں کیونکہ ہور کھا پی سکتے ہیں ہور سب کچھ کر سکتے ہیں میرے تدہ پبندیاں لگ گئی ہیں پبندیاں کھا دیاں لگ گئی ہیں پبندیاں صرف کھان پین دیاں نہیں لگ گئی ہیں پبندیاں صرف وہ روٹی کھان تے نہیں لگی پبندی کلی جوس پین تے نہیں لگی پبندی کلی دودھ پین تے نہیں لگی پبندی کلی اناج کھان تے نہیں لگی وہ فرمایا روزے دار دا مو دا بھی روزہ ہے کیے جد بول لے تے چنگا بول لے اگر ایک گال کٹے گا تے روزہ ٹھٹ گیا روزے دار دی اکھان دا بھی روزہ ہے اگر کسی دی بیٹی وال گندی نگاہ پائے گا تے روزہ ٹھٹ گیا روزے دار دے ہتھاندہ بھی روزہ اگر کسی نو ناجائز مارے گا تے روزہ ٹھٹ گیا روزے دار دے پیراندہ بھی روزہ ہے اگر کسی گھرد پاس سے ترکے جائے گا تے روزہ ٹھٹ گیا اے روزہ تاں رکھوایا تاکہ بندے دی گندی یادتاں چھٹ جاں اے روزہ کہیں گے روزے کھلا نہیں ہے جی اچھاڑے جدہوں جدہوں دوبارہ دین سمجھ آنے لگ گیا تے کئی لوگوں کو پہہ جاتا ہو جاندے وہ گاندے میاں جی نو پہہ ہی دے دے اور روزے رکھن دے لوڈے نہیں نہ تیری جگہ میاں جی نے کبر سانچے جانا تھا اپنی اپنی کبر چیئے کوئی کسی تا روزہ کتا رکھے کوئی کسی تا روزہ نہیں رکھ سکتا روزہ تا اپنا ہے اور روزہ کس گلد ہے تی دن روزہ کیوں رکھوایا فرمایا یہ تی روزے تاں فرض کر دیتے گئے یہ تاں لازم کر دیتے یہ اس لئے ہی ضروری کر دیتے کہ جاند پہلے دن روزہ رکھیں گا تیری عادت ہے روز گال کرنی روزہ رکھن دو بعد آئے تو گال نہیں کر رہا اور پھر دوبارہ رکھوایا پھر دوبارہ رکھوایا تی دن تک لگا تار رکھوا رہے ہیں تاکہ تیری عادت بن جائے چنگا بولن دی بری عادت جڑی ہے وہ ختم ہو جائے اگلے دے گیارہ مینے سونے گزر جان اس لئے پورا ایک مہینہ روزہ رکھوا ہے نارائے تکبیر ان جنہ نے روزہ رکھنے ہیں تی روزہ رکھنے تو پہلا تیاری کرو بھئی روزہ رکھنے تو پہلا تیاری کرو کس گال دی تیاری کرنی ہے وہ تیاری کا دی کرنی ہے جی کئی لوگ کی کہن دے کارنو رنگ رنگ کرا لو چلو کراو رنگ کئی کہن دے کھان پیندہ سمان کٹھا کر لو کوئی کہن دے ادنا کپڑے نہ میں سوالو لیکن تیاری کا دی کرنی ہے اگر راب رسول اللہ پوچھ دیں وہ جس تیاری دی کال کر دے عزیدہ اس تیاری نو تیاری دی سمجھ دے وہ کس تیاری دی کال کر دے راب رسول چوندے ہیں کی جنہی روزہ رکھنا ہے جنہی روزہ رکھنا ہے جے ماں پاپ رسے Argentijn انہوں منا لے اہلا اہلا روجہ رکھنا ہے تے ماں پے اہسہ استے منا لے روزہ رکھنا ہے تے جیپے ججلے حرام دے پیسے انہوں کاڈ دوے روزہ رکھنا ہے اگر بیوی رب نے روزہ بتمیزی کر دا یا کسی دی بیوی اپنا ورم ننتظر فرمارeti روز بتمیزی اگر روزہ رکھنا ہے کہ پہلا ہے تو اپنے گناہ دی مافی مانگلا جاتا خدا دی مخلوق اور مخلوق چوہو لوگ جلے قریبی نے جلے تیرے نال باسدے نے جاتی ہونا نہ گنڈا گردی تیاری یہ رمضان دی کہ بندہ تیہ کر لے کہ میں جن نے خواب دیکھے کسی دی تیپے اندے متعلق غلط سیدنا امام حسین بہت بڑے مجاہد اللہ دے رسول دے نوازے پوری کائناچ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے اور رسول اللہ تو بات دین دی عزت انہیں بچائی کربلا دے میدان جی صرف بہتر روکانے ہزارہ دے دشمنہ میں ٹکڑا کے جڑی شہادت دیتی اور قیامت تک عمر ہو گئی تے امام حسین نو کسی نے پچھیا سی کہ امام صاحب جے اے پتہ کرنا ہوئے کہ میں چنگا ہاں کی مندہ ہاں اپنے آپنوں دا سی ساری چنگے ہیں نا جی اپنے آپنوں دا ساری سیانے نے امام صاحب نو کسی نے پچھیا کہ جے اے پتہ کرنا ہوئے کہ میں چنگا ہاں یا مندہ ہاں ایدہ طریقہ کی ہے بڑی خوبصورت گل کہی امام حسین نظر اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ادھا ہے نا جنہوں بندہ کلہ ہوندہ ہے پاہ میں رات نو کمریج کلہ ہوئے پاہ میں سفر دے کلہ جا رہا ہوئے پاہ میں کتے کلہ بیٹھا ہوئے جنہوں کلہ ہوندہ نال کوئی نہیں ہوندہ کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت جنہوں کلہ ہوندہ ہے فرمایا اگر اپنی اصلیت پتہ کرنی ہوئے اپنی اوقات ہر بندے نو اگر یہ پچھنا ہوئے نا جی میری کی اوقات ہے میری کیٹھا کرنی کی ہے کنہ کہہ گاں میں اندھر ہوں میری کی ایسیت ہے خدا دی نگاہ جی کنہی ہے فرمایا پھر جی پتہ کرنا ہوئے نا کہ میں کتے کو کھڑا تے جی دو بندہ کلہ ہوندہ ہے کلہ فرمایا جی دو کلہ ہوندہ ہے عودوں کی سوچ دہ ہے جی دو نال کوئی سنگی بیلی نہیں ہوندہ کوئی یار دوست مطر پاہی پہن بیوی بچے کوئی نہیں جی دو کلہ بیٹھا ہوندہ اب کوئی اندھر ہا جنہ کی سوچ دہ ہے فرمایا او جڑی سوچ آندی یا کلے بیٹھے ہوئے اگر تُو کلہ بیٹھ کے سوچ دہ اچھا فرما دی بیٹی نال اگر مو کڑا کرندہ موقع مل جائے دے اگر کلہ بیٹھ کے سوچ دہ ہے کہ میں فرما دی جمین دب لما اس طریقے نے تب بھی جا سکتی ہے اگر کلہ بیٹھ کے سوچ دہ کہ فرما نے دیکھ سننا ماروں گا اس طرح ہو دی بیسری کر سکتایا اگر اے سوچ دہ کہ فرما جگہ تو مال کھچ لما ایدہ مطلب تیری ذات تیری اوقات حرام خوراں علی ہے تو بندے علی جین چنی ہے ایک اللہ اگر سوچ دہ کہ ایک اللہ اگر سوچ دہ کہ میں رابدہ گنہ گار بندہ ہیں میں فرما گناہ کیتا خدا میں نوں ماف کر دے کسی دا خیال آندہ ہے سوچ دہ کہ میری ماں ہے میری پین ہے میری بیٹی ہے اور فرما میرا پڑوسی ہے میرے کو زیادتی ہوئی میں حق لٹا مانگا میں فرما رسے ہوئی نوں منا سکدہ میں فرما نے غریب دے موچ لکمہ پا سکدہ اگر سوچ تیری چنگی ہے تو یہ دا مطلب تو چنگا انسان ہے جہاں کل یہاں بیٹھے سوچ مندی ہے یہ دا مطلب تو چنگا انسان ہے نہیں تو مولمیانوں کی پچھنا اجلا اندر میٹر لائے آئے نہیں پچھ لو جی بندے دے پوتا بنے گا نہیں بنے گا رمضان دے روزے رکھو پورے اس یقین دے اللہ نے فرمایا کہ رمضان دے روزے دا بدلہ میں خود دینے اور روزے دے گا اگر کوئی آ جائے منگل لئی پیارے محمد رسول اللہ نے کی فرمایا امی آیشہ رسول اللہ فرمایا اگر کوئی آ جائے تو کھالی واپس نہیں کھالی نہیں پیجنا لیکن جاتے دینا ہے تھے دینا ہے تھے سب تو بڑی انجیوز دنیا جو ڈیڑھ عرب تو زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لے لوگ موجود نے دنیا دے سب تو بڑی انجیوز ساڈے کول ہے اس ویلے پوری دنیا دے ہر کھتے چھ کام کرنا لے لوگ موجود نے لیکن اہلِ اسلام نے کدھی کسی نو آٹھے دی تھیلی دے کے فوٹو فیس بک تے نہیں پھائی کسی نو کمبل پڑھا کے فیس بک کیوں کیونکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا جاتے دینا سجے آت تو دینا کھبے نو خبر نہ ہوئے جی دینا لے دا ستکار نہ کیتا پھر جتا نہ دیتا ایک برا پر ہے تو دوسرے دی بیستی کر کے اپنی عزت چمکانا چاہونا کسی غریب تو مزاق اڑا کے تو اپنے لی لائک شن ہے اگر اس غریب تی جگہ تنو کھڑ کھڑا کر دیتا جاتے تاں تیرا کی خیال ہے ہسی لکھوا کے آئے ہاں ہسی جمان دور لکھوا کے آئے کہ ہسی تا بہت بڑے چودری بننا ہے نہیں نہیں ایک خدا دی تقسیم ہے جنہیں جنو بنا دیتا اگر تقسیم تے راضی ہاں تے پھر لوگ کاندھا ستکار کرنا سکھ لاؤ تو اسی سنیا ہونا ہے ایک آخری چھوٹے لیا قصہ سنا گے تو انہوں اپنی گھل ختم کرنا تو اسی سنیا ہونا ہے سر میں انہیں کلکتے دا ایک قصہ سن رہے ہاں سی یوٹیوب تے تو اسی بھی سنیا ہونا ہے اپنے محلی دے بھی ایک دو قصے ہاں گیا ہے انگلینڈ چی جورب چیتا بہت ہاں گیا ہے کہ چنگیاں چنگیاں بڑھیاں کوٹھیاں چی کئی لوگ باند ہو گئے اندروں کئی کئی سال باند رہے سرکار نے جا دروجے تڑھوائے تو دیکھیا کوئی تی اپود ماں بھی ہو دی جنازے بول بیٹھے پنجر بان گئے کلکتے دیکھ پریوار دامیں پڑھا چی کھرما پتی پروار سارا پروار نے اندر اپنے 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 کنڈا لالے دس بندرہ سال باہر ہی نہیں نکلے جیڑا جیڑا ماردہ رہا ہو دے بیٹھتے ہی ہو دا جنازہ پیارہ ہو دے کندھال نکل گئے ایک بندہ بچیا بھئی ایک کی گل کی ہو گئی کہ انہیں تکڑے لوگ انہ دا اکھی رہت دا کتا ہو جاندہ ہے کدھی سوچیا ہے کدھی زور رہا ہے چمبے نے سکھا تھے میں نو ایک صدرہ بندہ ملیا تھے عرض میں انہوں نے کیتی میں کہتے ہیں سوچیا کدھی کہ جیڑے پنجے صدرے لوگ ہوندے ہیں یا کوئی غریب ہوندہ ہے یہ دی کسمچ نہیں لکھیا کہ دماغ کمزور پیدا ہوگے جس کاردے میں شادی تو بعد آئی ہوئی نو دن آل روزانہ بتمیزی ہوئے گی جس کاردے بیٹی دے جیدے بچہ ہو نالا ہے وہ دن آل گھنڈا کر دی ہوئے گی وہ دے تھپڑ ماریا جائے گا انہوں تنگ کیتا جائے گا وہ دے پیرچ پال نالا بچہ ہی صدرہ پیدا ہوئے گا یہ اس بچے دا کسور نہیں اس کاردے بدماشی کر نالیاں دا نتیجہ ہے چنگے چنگے بڑھے لوگ کہندے کواندے کئی افسر بھی دوسری سنیاں ہونا کہ ایسی اینڈ ہویا بندے نو رونا آجے ہویا کی تے محمد رسول اللہ نے دسیاں بھی ہندہ کی ہے اللہ سے نبی حضرت محمد رسول اللہ فرماندے نے کہ جاتا کوئی اتنا آڑ بندہ کوئی تکڑا بندہ ایسے بندے دے ظلم کردہ جڑاگیوں بولدہ نہیں دو ترہ دے لوگ ہندے ہیں عام غریب بانچ بھی نا اگر آپا کسی نو کچھ کہیے وہ سارے پینچ پاندہ ہی جاندہ ہے جڑا بول پیا ہو اس کیٹا گریج نہیں آیا محمد رسول اللہ نے فرمایا کوئی ایسا غریب کوئی ایسا مظلوم کوئی ایسا بہت نیمہ بندہ ایسا ماتڑ بندہ چاہو دنیا جو کسی بھی ترمدہ کسی بھی مذہب دہ کسی بھی کھتے چرہندہ چاہو جتھے مرضی ہے اگر او دنال کوئی گنڈا گردی کرتا ہے کوئی ایسا ماتڈا گردی کرتا ہے وہ در جاندہ ہے سہم جاندہ چپو جاندہ ہے نا جیدو کیوں وہ اینا در جاندہ ہے سوئی دہا جی میں بول لیا تیہے میں نو تکڑ بندہ مار داؤں گا جیدو چپ بندہ ہے نا تیہا کال پور کتے اپنے فریشتیاں نو بوچ دا ہے وہ دیکھو میرے سبندے نو دیکھو چپو گیا فریشتے کہندے یا اللہ ایتاں چپو گیا یہ بہت کمزور ہے اور جیڑا ایتاں ظلم کر رہے ہیں اے اوہ دے تو انہاں ڈر گیا انہاں ڈر گیا کہ انہیں دی آواز بھی نہیں نکل دی تیہا اللہ فرماندے کی چکو کاغست کلم انہیں لکھو اے جیڑا میرا بندہ ڈر گیا جیڑے میرے بندے تے ظلم ہویا تیہاں نے جیڑا ظلم کرن آلا ہے اللہ فرماندے کی لکھلا اس گال لوں کہ میرے اس بندے کا بدلہ انہاں کال پھڑکنے آپ لگنا ہے تیہاں پھر جہاں رب بدلہ لیندے آ جائے سرکار کوئی بچا نہیں سکتی ہے نارا اے تکبیر تو اسی کی سوئی دیوں کامے دیں بگڑ جاندے ہیں کئی لوگ کی مولویاں کو پیرہ کو بابیاں کو جا کے بابا ہی کام بنا دیو وہ جیڑا رگڑا پھیریا وہ دی بدواماں تا رستے جو رکی ہیں جیڑے دے ظلم کمائے اے دیں تھوڑی تختورت آج بدل جاندے ہیں جیڑے نال بدماشی کیتی ہے وہ دی ہاں رستے ج گھڑی ہے بماری بان کے وہ دی ہاں رستے ج گھڑی ہے ترقی روک کے وہ دی ہاں رستے ج گھڑی ہے پریشانی بان کے جنہاں مرجی جا کے پیرہ فکیرہ تو دعاواں کرا لو جات تک اے در لے پاسیوں معافی نہیں مل دی تا تک کسی بابے دی دعا لگنا لی ہے نہیں اس لئے اپنی زندگی جس گھڑی نو لکھ لاؤ کہ کسی نا جے تکا کرنا ہے دو سو بار سوچ لینا ہے کہ ایک کلاب میں تکا نہیں کرنے لگا میں اپنے لئی اپنی اولاد لئی اپنے پریوار دلی ایک مسیبت لین لگا جس مسیبت تو کوئی دنیا کوئی بچا نہیں سکتا ہے رمضان دا بھی یہی مقصد ہے کی کہ وہوار چنگا کرنا کی چنگا کرنا ہے جی وہوار چنگا کرنا ہے اپنا مزاج صحیح کرنا ہے جے اپنا وہوار ہی نہ چنگا ہویا دنیا جے کہنا کی لے جانا کہنا کی لے جانا ہے دنیا جے اس لئے سب تو پہلا اس گلنو یاد رکھو جننے بھی ترمیل ہو گیا ہوتا ایک نمبر تے ترمیہ نو تاہاں پہلا میں کہنا ہے جنہ نے بردی پائی ہو پہنا ہے جے ہو گلت کام کرنا تھے دو پرچے ہوندے ہیں ایک جرم دا ہوندہ ایک میک میں بلو ہوندہ ہے تے جنہ نے ترم دا چولا پایا ہو بے جنہے کہنے ہونے سی ترمی ہیں اگر ایک گلت کام کرن گے اینہ دا ہمیں پھر دو ہی جرم بانتے ہیں ایک دا عام انسان نالا چرم ایک ترم دی بیعت بھی کرن دا جرم کہ تنہ دا ترمولوں پہ جا گیا سی تو ترم دا چولا پا کے لوکانے نالا کی جیتا دے اس لئے اس گلنو ہمیشہ پلے بان لو دین دا مطلب ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین دا مطلب خیر کھائی ہے اگر معاف کرن دا جذبہ نہیں ہے تو پھر دا مطلب دین دلاندے وچھ اتریا نہیں ہے اگر جذبہ ہے معاف کرن دا اگر ایک جذبہ ہے کہ ایسی ترم تو اٹھ کے ایک دوسرے نالسان پا سکتے ہیں اگر تو اٹھا دل ہے کہنڈ ہے کہ میں ایک ہندو پر آدھا ایک سکھ پر آدھا ایک سائی دا ایک دلید پر آدھا جھوٹھا کھا سکتا ہے پھرتا تو اسی اعلیٰ درجے دے مسلمان ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لے ہو اگر حجے دل کہن دا نہیں نہیں ایدہ ساٹھے ترم دینی برادری دینی جات دینی ایدہ مطلب حجے پورا بندے دا پتھ بڑھیا نہیں ہے جنا دے کرن جب پانڈیاں دی ذات برادری ہووے وہ انسانہ نو کیسنیاں دے سکتے ہیں کہ اسی آپ پر چکے آدھا اس لئے لوکا نو کچھ کہن تو پہلا اپنا آپ دیکھ لیے دیکھیں جی انشاءاللہ شروع کتوں کرنا ہے جی اپنے کرتوں کہ کارچک کوئی بندہ خراب ہے اپنے کارچک کوئی بندہ خراب ہے وہ اسی آپ ہاں چاہے عورتہ ہون چاہے مرد ہون اسی آپ خراب ہیں سرولہ پایا بھی فلانے شریک نے کہتا فلانے نے کہتا فلانے نے وہ کتی مطروں دو میٹے بے گے بھی سوچ لو کہ ساڑی بے نا کہتا کہتا جینا حرام ہے اور میری زبان تو کیڑے کیڑے نو تکلیف ہے کتی ایدان سوچوں گے زندگی آسان ہوئے گی انشاءاللہ جس رکھنو پھال لگ گیا ہوگے وہ پھالی دندہ ہے زائر جی کہ اللہ اگر چنگیں بنوں گے چنگیاں ہی بندوں گے تو دعا کرو اللہ تعالی صاحب انہوں نے رہنزان دے روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس مدر سے جنہیں بھی حضرات خاص کر مولانا لکمان صاحب پرویز آئے ہوئے کاری پرشید صاحب بیٹھ ہوئے نے جنہیں بھی حضرات ایتے خدمت انجام دن دے اللہ انہوں نے جزائے خیرے تا فرمائے میں بہت بہت شکر ہوں اسے شکر گزا رہا میں استاد جی محترم حضر مولانا مفتی خلیل صاحب بیٹھے تو استاد جی کو دولہ ہوئی ساڑھی بڑی کچھ قسمتی ہے کہ میرے استاد محترم پنجاب مفتی آزم حضر مولانا مفتی خلیل صاحب قاسمی مدد زلو ساڑھے درمیان موجود نے انہوں نے بینتی ہے کہ دعا بھی کرانگی بھی کرانگی بھی کرانگی